کنیڈکا اونٹاریو ایک ایسی جگہ ہے جہاں نائن ون ون کو ایک لڑکی کی کال مصول ہوتی ہے جو بری طرح چیخ رہی ہے وہ کہتی ہے میری مدد کرو میرے گھر میں کوئی گس آیا ہے میرے والدین کو مارا پیٹا جا رہا ہے مجھے بان دیا گیا ہے بھرائے مہربانی میری مدد کرو اور دوسری طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہے ہو علاقے کے بارے میں بتائیں تمہارے گھر میں کون داخل ہوا ہے آپ کے گھر میں اور کون ہے وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی میں اوپر والی منزل پر ہوں مجھے بان دیا گیا ہے میرے والدین کی جان خطرے میں ہے پھر وہ کہتی ہے میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں گولیوں کی آوازیں لگتی ہیں نائن ون ون والے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ بس ٹکتی رہتی ہے میری مدد کرو پلیس ہیلپ می اس لڑکی کا نام جینیفر پین تھا جو اپنے والدین کی ایک کلوتی بیٹی تھی جو ویتنام سے ہجرت کر کے آئے تھے جو بہتر مستقبل کے لیے کینیڈا آئے تھے لیکن وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے جب پولیس انویسٹیگیشن والی جگہ تک پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جینیفر کی ماں موکہ وردات پہ ہی مر چکی ہے اس کے والد بھی وہیں مر چکے ہیں ان کی لاشوں کو اسپتال لے جائے جاتا ہے لیکن موزانہ طور پر اتنی بار گولی لگنے کے باوجود ہینڈ پین جو کہ جینیفر کے والد ہیں بچ گئے لیکن وہ کومہ میں جا چکے تھے جینیفر شدید صدمے کا شکار ہے جینیفر شدید صدمے کے شکار تھی وہ کچھ نہیں سمجھ رہی تھی اس کی دنیا اجڑ گئی اس کی ماں مر چکی ہے اس کا والد کومہ میں ہے تفتیش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں صرف ایک ہی اینشائد تھی جینیفر گر میں کون داخل ہوا اسے سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا تھا ہم سے ان کی شناک نہیں ہو سکی جب جینیفر سے پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تو جینیفر کہتی ہے کہ ان کے گر کے نچلے حصے میں گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ وہاں جانے کی کوشش کرتی ہے کچھ لوگ اس کے گر میں داخل ہوتے ہیں وہ اوپر والی منزل میں باندھی جاتی ہے اسی دوران وہ نائن ون ون پہ کال کرتی ہے اور مدد کے لیے پکارتی ہے بعد میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے والد موزانہ طور پر بچ کے وہ کومہ میں تھے پولیس کی تفتیش جاری تھی اس کا گر بہت خوبصورت تھا اس کے پاس دو لگیری کاریں بھی تھی ایک کار کا نام مرسیڈیس تھا دوسری کار کا نام لیکسیس تھا اس کے والد بہت مہنتی انسان تھے وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی آگے بڑھے اس کی بیٹی پیانو بجاتی تھی اس نے اس میں بہت مہارت حاصل کی تھی وہ سکیٹنگ بھی کرتی تھی وہ فارمسس بھی بننا چاہتی تھی وہ اس کے لئے بہت سخت مہنت کرتی تھی لیکن پولیس کو شک تھا گھر کے دو افراد کو قتل کرنے کے بعد اینی شاید کو کیوں زندہ چھوڑا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا اسے کوئی خراج تک نہیں آئی گھر میں موجود نگدی پیسے وہی کے وہی رکھے تھے گھر میں کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا کس بھی چوری نہیں ہوا صرف خون کے دبے تھے خون کے دبے اس کی ماں اور باپ کے تھے تفتیش جاری تھی پولیس کو جینیفر کے رویے پر شکوک و شہبات ہوئے جب انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ جینیفر کے زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے جینیفر کا ایک بوائی فرنڈ تھا اس کا نام ڈینیل تھا ڈینیل منشیات فروش ہے اس نے منشیات کا استعمال کرنا شروع کیا وہ منشیات فروش بھی کرتا تھا انہیں یہ بھی پتا چلا کہ اس سارے معاملے میں جینیفر کا ہاتھ تھا اس کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ اس کا اس قسم کے لڑکے سے رشتہ ہو انہوں نے اسے بار بار انکار کیا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جینیفر کے والد ہینڈ پین نے کہا وہ اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں گے اور اسے گھر سے نکلنا پڑے گا تمہیں یہ رشتہ ختم کرنا پڑے گا نہیں تو تمہیں اس گھر سے جانا پڑے گا وہ اپنے والدین سے جھوٹ بولتی رہی کہ اس نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے لیکن وہ ڈینیل کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ میں رہتی رہی پھر ایک وقت آیا جب ڈینیل نے اس لڑکی سے خود ہی رشتہ توڑ دیا اس نے ایک نئی گلفرنڈ بنا لی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا لیکن جینیفر اپنی اس پہلی محبت کو نہیں بھول سکی تحقیقات آگے بڑھی تو پتا چلا کہ جینیفر کہیں جگہ پر جھوٹ بول رہی ہے وہ آج سے جھوٹ نہیں بول رہی دراصل وہ بچپن سے ہی جھوٹ بولنے کی عادی تھی اب اس کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا موڑ یہ ہے کہ جینیفر کے والد ہینڈ پین ہوش میں آتے ہیں وہ کومہ سے باہر آتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اس رات کیا ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ بات جینیفر سے پوچھی جائے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اس بات کا جینیفر سے پوچھا جائے کہ جینیفر نے کیا کیا جب جینیفر کو بتایا گیا کہ اس کے والد کومہ سے باہر آ گئے ہیں تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہی نظر نہیں آئے وہ رہنے لگتی ہے وہ پریشانی میں پانی پینے لگتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے سر کو چھوٹی ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے پیڑ کو چھوٹی ہے وہ کہانیاں سنانے لگتی ہے وہ اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتی ہے وہ کچھ اعترافی باتیں کہتی ہے پھر ڈینیل سے بھی تفتیش کی جاتی ہے ڈینیل نے اس راج سے پردہ اٹھایا کہ ہٹ من جو پیشاور قادل تھا جینیفر اس کے رابطے میں تھی اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈینیل اور اس کی نئی گیل فرنڈ کو جینیفر کی جانت سے عجیب و غریب پیغامات مصول ہوئے جب جینیفر سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اب بھی ڈینیل سے پیار کرتی ہے تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا پھر وہ بتاتی ہے کہ وہ سکول نہیں گئی اس نے جالی رپورٹ کارٹ بنوایا اس نے بیچلر کے ڈگری بھی جالی بنوای وہ یونیورسٹی نہیں گئی لیکن وہ اپنے والدین سے یونیورسٹی کی فیس کے پیسے لیتی رہی اس کے پاس ڈبل نیشنیلٹی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے اس نے اپنے والدین کی موت کا ڈراما رچایا اس نے ایک پیشاور قاتل سے رابطہ کیا اس نے انہیں اپنے گھر تک رسائی دی اس کے ٹیکس میسیجز بھی موجود ہیں اسی طرح جانیفر نے ان پیغمات کے ذریعے ان سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے گھر بلائیا رات گئے وہ اپنے روم سے نیچے جاتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ گھر کے تعلیے کے نظام کو چیک کر رہی ہے وہ لاک سسٹم کھلتی ہے اور تین لوگوں کو آسانی سے اپنے گھر میں داخل ہونے دیتی ہے جانیفر کے والد ہان پینٹ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دوستانہ ماحول میں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن جب وہ اچانک پلٹتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں پسٹول ہوتے ہیں جانیفر کی ماں چیخنے لگتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں کچھ مت کہنا لیکن گولیاں چلا دی جاتی ہیں جانیفر کی ماں کو وہی مار دیا جاتا ہے اس کے والد کا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی مر چکے ہیں لیکن یہ جرم ظاہر ہونا تھا اس نہق خون کو ایک دن ظاہر ہونا تھا اس لیے ہانٹ پینڈ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے کومی سے واپسی کے بعد تمام حقائق سامنے آتے ہیں ڈینیل کے ساتھ دو ہٹ مینوں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہوتی ہے تفتیش کے بعد وہ اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں جانیفر کے پاس اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا ڈینیل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس نے جانیفر کو ان لوگوں سے ملایا تھا اس طرح یہ خونی بیٹی اپنے انجام کو پہنچتی ہے ان پر عدالت میں مقدمے چلا دیے جاتے ہیں کیس مکمل ہو گیا جانیفر ڈینیل اور دو ہٹ مینوں میں چار افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ سزا جانیفر کے لیے اتنی سخت ہے کہ اسے کسی سے بات کرنے کی آزادی نہیں ہے اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ جانیفر کے لیے یہ پیغام چھوڑنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی زندگی دینا چاہتے تھے وہ اس کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے تھے لیکن ہماری بیٹی جسے ہم نے پیار سے پالا ہے اسے ہم سے اتنی نفرت تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری بیٹی ہمارا قتل کرنے کا سوچے گی آج جانیفر سلاحوں کے پیچھے ہے ڈینیل بھی سلاحوں کے پیچھے ہے جن دو افراد نے ہیڈ پین کی بیوی کو قتل کیا تھا اور تقریبا ہیڈ پین کو مار ہی دیا تھا انہیں بھی سزا دی جا رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک محبت جو اس لڑکی کو نہ مل سکی اس کے لئے اس نے اپنے ہی والدین کو مارنے کا ڈراما رچایا اور وہ کیسے بے قصور ہوگی یہاں تک کہ پولیس کا خیال تھا کہ یہ لڑکی بے قصور ہے اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے لیکن حقیقت میں وہ مجرم نکلی اللہ پاک ہم سب کی افاظت فرمائے آمین